دے رہا ہوں کہ حج خدمت کے لے کہ بہت لوگوں نے مجھے کال بھی کیا تھا پتہ نہیں کہاں کہاں سے نمبر نکال لیتے ہیں شاید فیفا گروپ میں ان لوگ تھے ہمارے ساتھ قطر میں قطر میں تھے ہمارے ساتھ ہمارے پیارے بھائی لوگ جو انڈیا سے فیفا ورلڈ کپ کے لیے گئے تھے میں بھی گئے تھا اس میں تو اسی میں سے لوگوں نے میرا نمبر بھی لیا تھا میں وہاں بھی ولوگنگ کر رہا تھا قطر میں تو اس وجہ سے میرے پہ کال بھی آئے تھا بہت جگہ سے کہ ہم لوگ کے ساتھ ایجینٹ لوگوں نے فروڈنگ کیا ہے سات سو آٹھ سو لوگوں نے سات سو آٹھ سو لوگوں کا پیسہ لیا ہے ایک فروڈ دلال ایسکیمر ایجینٹ نے جو لوگوں کا پچیس ہزار تیس ہزار پیتیس ہزار چالیس ہزار لیا اب پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں نہیں جانتا ہوں سچ کیا ہے لیکن میرے پہ کم سے کم آٹھ دس لوگوں کا کال آیا تھا پتہ نہیں اسے نمبر کس نے دیا بولا فیفا ورلڈ کپ میں جب آپ گئے تھے تب ہی آپ کا نمبر وہی سے شیئر ہوا میں آپ سے کانٹیک کر رہا ہوں رابطہ کر رہا ہوں تو غائض میں بتا رہا ہوں کہ دیکھو میں نہ ایجینٹ ہوں نہ کسی آفیس سے کام کرتا ہوں نہ میں کسی کے لیے کام کرتا ہوں میں سیب اپ ڈیٹ دیتا ہوں یوٹیوب بنا کر کہ آپ فراڈ مکار ایسکیمر ایجینٹ آفیس سے بچے گلف جا کر فراڈ ایسکیمر جو مین پاورڈ کنسٹینسی آفیس سے وہ لوگ سے آپ بچے کیونکہ وہاں جانے کے بعد لوگ فس جاتے ہیں گلف کانٹری میں سمجھ گئے تو میں سوچتا ہوں کہ اچھے اچھی آفیس اچھے اچھی کمپنی میں جائے جب آپ فسے نہیں وہاں جا کے اس لئے میں اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں باقی میں کوئی ایجینٹ کوئی یہ نہیں ہوں رہی بات تو جب میرے پر کول آیا ہے حج خدمت کا لے کے کہ میرے ساتھ فروڈنگ ہوا یہ ہوا ہے تو بھائی دیکھیں آپ خود میں خود بتاتا ہوں کہ پیسہ پہلے کیوں دیتے ہو پہلے پیسہ کیوں دوتے ہیں میرے بھائی کس کون بولتا ہے پیسہ دینے کے لیے جن لوگوں جب آج خدمت ہے جس کا کوئی انٹرویو نہیں ہوتا ہے بس نام پتہ پڑھنا لکھنا بس دیکھتا ہے تھوڑا موڑا بوڈی دیکھتا ہے یا اچھا آدمی ایک کام کر لے گا وہاں پہ بس یہ ہی ہے وولنٹیر بولتے ہیں اس میں گرس لوگ بھی جاتی ہے مہیلائے بھی جاتی ہے بس یہ ہی ہے اس کے بعد پاسپورٹ لیتا ہے گم کا میڈیکل کرا رہا ہے سب آج کل گم کا میڈیکل کرانے کے بعد فٹ ہو گیا اس کے بعد بولتا ہے کی جائی ہے جب بیزا آتا ہے تب پیمنٹ دینا پڑتا ہے سمجھ گئے آپ لوگ پیمنٹ پہلے کر دیتے ہو یہ سب سے بڑے غلطی کرتے ہو میرے بھائی پیسہ پہلے نہ دیں ویزا آج ہے تو آپ کچھ پیسہ دے دو اس کے بعد ٹکٹ آنے کے بعد جو فول پیمنٹ ہوتا ہے دے دو یہ نہیں کہ فول پیمنٹ دے دی ہے تو یہ لوگ میرے پہ جو کال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چالیس زار پیتیز زار تیس زار لے کے بھاگ گیا تو آپ بھائی پڑھیں لکھے نہیں ہو آپ کو اکل نہیں تھا کہ اتنا ہم پیمنٹ دے رہے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے لائسنس والی آفیس ہے یا نہیں ہے ریجسٹر آفیس ہے یا نہیں ہے گورنمنٹ اپرویل آفیس ہے یا نہیں ہے یہ دیکھا نہیں بس ایسی کوئی چھوٹا موٹا آفیس کھول لیا اور آپ پیسہ دے دیئے ارے یار میں کس کس کا بات پہ بلیف کرو آپ پہ کرو یا کسی اور پہ کرو میں کس پہ بھروسہ کرو اس لیے جو ریل ہے اگر آپ لوگوں کا پیسہ لے کر بھاگا ہے تو آپ جتنے آدمی کا لے بھاگا ہے آپ ویڈیو بناو ویڈیو بنا کر مجھے سینڈ کرو ویڈس اپ پر تب میں سمجھوں لوگوں کی بات سچ ہے آنکھ سے دیکھی ہوئی کان سے سنی بات پہ میں بھروسہ نہیں کرتا جب تک میں خود سے نہیں دیکھتا اگر آپ ویڈیو بنا کر بیشتے تو میں بھروسہ کر سکتا یہ کان سے سنی اور میسیج پہ لکھی ہوئی بات پہ میں بھروسہ نہیں کرتا کسی کو میں بندام نہیں کرتا ہوں جب تک آپ پروف نہیں بھیجو گے تب تک میں بھروسہ نہیں کروں گا یہی بات ہے تو بھائی آپ لوگ بھی ہوشیار رہے ہیں کسی کو بھی ایڈوانس نہ دیں کام کرانا ہے کرائے کام لیکن ایڈوانس نہ دیں کسی کو جب تک ویزا نہ آ جائے ویزا چیک کر لو تب کچھ پیمنٹ دے دو اور حج خدمت کا آپ کو فری ریکریٹمنٹ ہوتا ہے دس ہزار سے پندرہ ہزار چارجز لگتا ہے زیادہ نہیں لگتا یہ لوگ ایجنٹ لوگ لیتا ہے یہ میں پھر بتا دے رو ایجنٹ لوگ لیتا ہے دس سے پندرہ ہزار دو مہینے کا کام ہوتا ہے ساٹھ دن کا تین مہینے کا ہڈلی سے ہڈے اڑھائی مہینہ تین مہینہ بس زیادہ نہیں ہوتا یہی بات تھا تو میں سوچا کہ آپ کو یوٹیوب کے ذریعے لائیو آ کر بتا دوں کیونکہ ہمیں ٹائم نہیں مل پا رہا ہے کہ میں ولوگنگ کروں کیونکہ میں سارا سامان اپنے لے کر نہیں آیا ہوں چھک ہے اور سب بتائیں آپ لوگ کو کوئی پروبلم ہے یا کچھ سوال پوچھنا تو ہمیں کمنٹ کریں اور اس لائیو کو شیئر کریں موسیقی موسیقی